اسلام علیکم ویورز ایم محمد آمیر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آمار ٹی وی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرنز فینن کی تھیری تھیری آف وائلنس ٹھیک ہے اب تھیری آف وائلنس کیا تھی اسے سمجھنے کے لیے ہمیں جو تھوڑا سا پسے منظر جو فینن ہے فرنز فینن اس کی لائف کا تھوڑا سا پسے منظر ہم نے میمورائز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کہ اس نے جو اس نے بک لکھی ہے یہ تھیوری دی ہے کیوں دی ہے کیا وجہ ہے کیا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے کہ اس نے تھیری آف وائلنس دیا ٹھیک ہے اب پہلے تو ہم بات کرنے ہیں کہ اس نے جو بک لکھی ہے The Ratchet of the Earth اس میں اس کے جو پہلا چپٹر ہے Own Violence اسی پر ہے ٹھیک ہے اس کا پہلا چپٹر اب وہ اپنے زندگی کا پسے منظر بتانا چاہتا ہے کہ اس نے یہ تھیری کیوں دی کیونکہ جب فرانس اور الجیریا کی جنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے ٹھیک ہے ہیومن لائف بہت زیادہ ڈسٹرگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اب دیکھئے انیس سو ترونجہ میں فینن نے فرانس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور اس سے پہلے جب وہ فرانس میں تھا تو اس نے جو فرانس کی جو آرمی تھی وہ بھی جوائن کی اور اس کی خدمت بھی کی ٹھیک ہے اب اس سے اس کا ریوارڈ کیا ملا ریسیزم اب ریسیزم کیا ہے آپ کو پتہ ہوں یہ ریسیزم یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسری قوم کو انفیریر یعنی کم تر سمجھنا یہی کچھ فینن کے ساتھ ہوا ہے اب جب فرانس میں اس نے آرمی جوائن کی تو اس نے آرمی کو خدمت بھی کی لیکن اس سے وہ بہتری نہیں ملی کیوں اس کی وجہ تھی اس کا بلیک کلر تو اس لئے اس نے ایک بک اور لکھی تھی بلیک سکن اینڈ وائٹ سکن ٹھیک ہے اس کی یہ بک بھی تھی ٹھیک ہے اب یہ جو اس کی بک ہے در ریچیڈ آف دا ارث یہ انیس سو چورونجہ میں جو وار سٹارٹ ہوئی ہے الجیریہ کی اور فرانس کی اس کے بعد پبلش کی گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیس چلتے ہیں جو اس کی تھیری ہے کہ وہ اپنی دتھیری وائلنس میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اکورڈنگ ٹو فینن وہ کہتا ہے کہ جو وائلنس ہے نا وہ کلینسنگ فورس ہے یعنی کہ ایک اخلاقی طاقت ہے جو وائلنس ہے ٹھیک ہے اب اس دوسری وجہ وہ بتا رہا ہے کہ جناب جی کہ جو ڈی کلونیزیشن ہے نا وہ اس آلویز آ وائلنس فینومینا مطلب جو ڈی کلونیزیشن ہے وہ ہمیشہ وائلنس شدد کا مطلب ایک فینومینا رہا ہے ٹھیک ہے اب اسے ڈسکرائب کیسے کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو ڈی کلونیزیشن ہے نا یہ سوسائیٹی میں یا کسی بھی کنٹری میں بہت زیادی تبدیلیاں لے کر آتی اب تبدیلیاں تبدیلی کیسے آتی میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو پہلے میں میں آپ کو ایکزامپل دیتی لیکن اسی ایکزامپل کو میں سمجھانے کے لئے دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں برسگیر کی برسگیر پر ڈومینیٹ کون لوگ ہوئے بریٹیش لوگ ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا اب جو ڈومینیٹ ہوئے تھے جو بریٹیش تھے انہیں ہم کہیں گے کلونائزر ٹھیک ہے اور جن پر ڈومینیٹ ہوا ہے وہ ہیں کلونائز یعنی برسگیر کے لوگ کیا تھے کلونائز اب انہوں نے وائلنس کر کے بریٹیش لوگوں نے وائلنس کر کے کیسے وائلنس کر کے کلونائز کر لیا ٹھیک ہے یعنی ساری کی ساری جو ان کی گورنمنٹ جوزی اسے ختم کر دیا برسگیر کی اور وہاں پر اپنے لاؤس اور اپنے جو ان کے ٹرڈیشنز تھی اور کسٹم تھے ان کے جو نومز تھے انہیں امپوس گیا برسگیر میں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کلونائز اور ڈیکولیزیشن ٹھیک ہے اب ٹھیک ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈیکولیزیشن ہے اس طرح جو فینن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جی کہ یہ جو ڈیکولیزیشن ہے یہ تو بہت بڑی چینجز ہیں ٹھیک ہے سوسائیٹی میں بہت ایک کنٹری میں چینجنز لے کر آتا ہے ٹھیک ہے ڈیکولیزیشن اس کے طرح بہت ساتھ چینجنگ آتی ہے اب چینجنگ کس طرح آ رہی ہے کہ جی بریٹیش لوگوں نے برسگیر پر قبضہ تو کر لیا ٹھیک ہے اب کچھ سالوں بعد جو ویل ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے ازادی کی جو کیا فیلیو ہے عام لوگوں کو بتایا ٹھیک ہے جیسے کہ علامہ اقبال ہیں اس نے اپنی شائری کے ذریعے عام لوگوں کو بتایا اویرنس پیدا کی پھر کیا ہوا کہ جو کلونائز پیپل سے انہوں نے وائلنس کیا اور وائلنس کرنے سے کیا انہیں ازادی ملی ٹھیک ہے اور برسگیر ازاد ہو گیا ٹھیک ہے اب ٹھیک ایسے ہی الجیریا جو ہے اور فرانس یعنی کہ الجیریا تو تھا وہ فرانس کا حصہ تھا ٹھیک ہے تو اس نے 1954 میں وار سٹارٹ کی اور الجیریا فرانس سے الگ ہو گیا مطلب اسے انڈیپینڈس ایک سوورن سٹیٹ بن گئی ہے ٹھیک ہے تو اس نے یہ ساری چیزیں جو اس کی بک ہے The Richard of the Earth اس میں منشن کی ہیں اب ہم چلتے ہیں ایک اور ایکزامپل ہمارے پاس جو سٹرونگ کنٹریز ہوتے ہیں جیسا کہ امریکہ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ایکزامپل پوٹ کی ہے کہ دوزہ ستارہ میں جو پریزیڈنٹ ہے ڈونالڈ ٹرمپ وہ جو ریاض ریاض ہے یہ دارل حکمت ہے سعودی عرب کا اس میں وہ کیا کر رہا سپیچ کر رہا اور جو میڈل ایسٹ کے جو لیڈرز ہیں حکمران ہیں انہیں وہ لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ لڑے کس چیز کے لیے اسلامی ایکسٹریمیزم ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑے ہیں وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے لڑے جو اسلامی لیڈرز ہیں وہ اسلام کے لیے لڑے یہاں پر وہ یہ سپیچ کر رہا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں امریکہ وہ تو اس نے جو ایراک کے ساتھ کیا کیا وہ صحیح تھا ٹھیک ہے ایراک میں جو اس نے تشدد اور وائلنس سٹارٹ کیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو یہ سٹرونگ کنٹریز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس نے مینچن کیا ہے کہ جو القاعدہ ہے وہ جو حضب اللہ ہے اور جو حمس ہے ٹھیک ہے یہ گروپ ہے ٹیوریسٹ گروپ ہے ٹھیک ہے یہ یہ ٹیوریسٹ گروپ ہے اور ان کے کنٹیکس جو ہیں سٹرونگ کنٹریز کے ساتھ ہیں اور انہیں جو سٹرونگ کنٹریز ہیں جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ انہیں کیا کرتے ہیں جو اوزار ہیں جو ٹوز ہیں جتنے بھی مطلب وائلنس جتنے بھی ٹوز ہیں وہ انہیں دستیاب کرتے ہیں ان گروپ جن کے ذریعے وہ ایک امن پسند کنٹری میں وائلنس پیدا کرتے ہیں پھر پتہ کیا کرتے ہیں جی امریکہ یا وہ سٹرونگر کٹریز یہی بیان دیتے ہیں کہ وہ اچھائیر برائی کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ ایک سپیچ ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں تو وہ الگ ہے جو کہ فینن بڑی کلیرلی بتا رہا ہے جیسا کہ الجیریا میں ہوا تھا اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا جو پہلا چپٹر ہے اس کا ٹائٹل اون وائلنس تھا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے اون وائلنس ری بک کیوں لکھی تھی کیونکہ جو فرانس میں اور جو الجیریا کے ساتھ ہوا تو اس وجہ سے اس نے یہ بک لکھی تھی اب دیکھ رہے ہیں کہ اکورڈنگ ٹو فینن یہ جو وائلنس ہے وہ ہے گیا اب فینن جو ہے وہ تین دیمینش دے رہا ہے جو پہلا دیمینش ہمارے پاس وہ ہے انیگرل دوسرا ہے ایمپیریکل اور تیسرا ہے ایپسیوڈ ٹھیک ہے اب جو پہلا وائلنس ہے ہمارے پر انیگرل اس کا مطلب ہوتا ہے افتتائی افتتائی مطلب پہلے ایک کلونیل سٹیٹ بلڈ اپ کرنا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے جو انیگرل ہے اس میں کیا ہے کہ پہلے ہم نے ایک فینن بتا رہا ہے کہ پہلے اس میں ایک کلونیل سٹیٹ بلڈ اپ کی جاتی ہے تعمیر کی جاتی ہے اس کے بعد اس سٹیٹ میں جو پاور ہے نا اس کا منٹین رکھنا ضروری ہے یہ کون کہہ رہا فینن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد فینن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو پولیٹکس ہے نا اسے وہ ہیٹ کر رہا ہے فینن کیوں ہیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئی پولیٹکس ہوتی ہے نا جو وہ زیادہ وائلنس پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے پولیٹکس کے ذریعے زیادہ وائلنس پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر رہے ہیں ایمپیریکل جو اس کا سیکنڈ ڈائمنشن ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے اب دیکھئی اس میں وہ بتانا جا رہا ہے کہ جو وائلنس ہوتا رہا ہے تشدد ہوتا ہے وہ ہمیشہ آوٹسائیڈر کرتے ہیں یعنی جو باہر سے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وائلنس کرتے ہیں اب باہر سے آنے مراد کچھ اور نہیں ہے باہر سے مراد یہی ہے یعنی کہ جو کلونائزڈ ہیں اور جو کلونائزر ہیں جو کلونائزر ہے نا وہ کلونائزڈ سٹیٹ پر وائلنس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پر زبردستی ڈومینیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو وہ یہ ڈسکرپشن دے رہا ہے کہ جو کلونائزر سیکٹر وہ سٹرونگ ہوتے ہیں یعنی جو پولیسیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں سٹرونگ ہوتی ہیں ایمپیریکل میں بیسیکلی وہ یہی ہی بتانا چاہتا ہے ایمپیریکل ہوتا مطلب تجرباتی یعنی کہ تجربہ کار لوگ یہ جو پاورفل کنٹریز ہیں سٹرونگ کنٹریز ہیں وہ زیادہ ڈیویلپنٹ کنٹریز ہیں ٹھیک ہے ان کی ڈیویلپنٹ زیادہ ہے تکنیکز ہیں ٹھیک ہے ان کے ٹولز ان کے ایمن کے ان کے جو ہے آرمی سسٹم ہر سسٹم ہی سٹرونگ ہے تو اس لیے وہ ویکر کنٹریز پر کیا ہوتے ہیں ڈومینیٹ ہوتا ہوتا تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایپسیوڑ ایپسیوڑ کیا ہوتا ہے وہ مطلب ایپسیوڑ کا مطلب ہوتا ہے بےہودہ بے تکاسا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ جناب جی اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے فیزیکلی وائلنس ٹھیک ہے جو ہم جو مطلب جو کلونائز ہوتے ہیں نا ان پر فیزیکل وائلنس اس میں ایکچول میں اس میں ہوتا ہی ہو ہے کہ اس میں جو زندگی ہے نا ایسے لگتی ہے جیسے کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یعنی کہ میننگلس لائف ٹھیک ہے ایپسیوڑ اب اس میں کمال کی چیز ہے دیکھیں جو ہوتے ہیں نا وہ کلونائزر وہ جو کلونائز لوگ ہوتے ہیں کلونائزر جن پر وہ ڈومینیٹ ہوتے ہیں نا ان کی جو سائیکی کو چینج کر دیتے ہیں ان کی سوچ ان کی ٹھیک ہے ان سب کو چینج کر دیتے ہیں مطلب ان کے اندر ایسی سوچ پیدا کرتے ہیں کہ ان پر کوئی اگریشن نہیں ہو رہا ان کے اندر کوئی ریسیزم نہیں ہے ٹھیک ہے ہیومیلیشن نہیں ہے ٹھیک ہے ان مطلب ان کی جو نیٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ ہر تھوٹس کو چینج کر دیتے ہیں تو یہ تھے اس کے تھری ڈائمنشن اب دیکھئے لاسٹ میں اگر ہم بات کریں فینل لاسٹ میں اس کا کونکلیوڈ کیا کرتا ہے وہ اس کا کونکلیوڈ کیا نکالتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ رن آوٹ اوف پیٹنس اب رن آوٹ اوف پیٹنس کیا ہے یعنی کہ جب سبر چلا جائے اب دیکھئے وہ کن کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے نیٹیو لوگوں کے بارے میں اب وہ نیٹیو لوگوں کے بارے میں بات کیسا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جن پر حکومت کی جا رہی ہے جن لوگوں پر انہیں جب محسوس ہو جاتا ہے ازادی کی جو قیمت ہے وہ ہوتی ایمپورٹنس ہے ازادی ہوتی ہے انہیں پتا چلتا ہے جو ہمارے رائٹس کیا ہیں ہماری زندگی کے کیا حقوق ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ وائلنس کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ مومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جب مومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ازادی لینے کے لیے انہیں لڑنا پڑتا ہے تو جس طرح بس گیرنے ازادی لی بلٹش لوگوں سے لڑ کے ٹھیک ہے تحریک اور مومنٹ چلا کے ٹھیک ہے ایسے ہی ازادی لی جاتی ہے ایکچول میں یہی لاسٹ میں جو فینن بتانا چاہتا ہے کہ جو دیکلنائزیشن ہے اس سے بہت زیادہ چینجنگز آتی ہیں اور جو وائلنس ہوتا ہے وائلنس وائلنس ہمیشہ جو یہ سٹرونگ کنٹریز ہوتے ہیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ویکر کنٹریز پر یہ ڈومینیٹ ہوتے ہیں ایک اور چیز جو منشن کر رہا ہے جو فینن مینچن کیے وہ ہے پریپیٹریٹر وائلنس اب یہ کیا چیز ہے پریپیٹریٹر وائلنس کیا ہے مطلب یہ ہمیشہ تصویر لے رہا ہے ایسے لوگوں گے آؤٹسائیڈ باہر لوگوں گے پونڈریز یعنی کہ جنہوں نے اخلاق کی پردہ پینا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کس چیز سے مطلب ناواقف ہے مطلب وہ کہہ رہا ہے جو پریپیٹر جو وائلنس ہوتا ہے لیک اوف سیلف یعنی کہ لیک اوف سیلف کنٹرول یعنی کہ ان کے پاس خود کا کنٹرول نہیں ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیک اوف سیلف کنٹرول کیسے نہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایکزامپل دی رکھی ہے کہ یہ جیسا کہ یمن میں فلسطین میں فائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے فورن اکوپیشن پر دیکھئے یمن پر جو کنٹریز جس ملک نے قبضہ کیا ہوا ٹھیک ہے فلسطین پر جگہ اسرائیل فلسطین پر دیکھیں کہ اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم دیکھیں اپنے سراؤنڈنگ سراؤنڈنگ میں ہم دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے یہاں پر کشمیر پر دیکھ لیں کتنا زیادہ وائلنس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو وہ بتا رہا ہے کہ جو پریپیٹرڈ جو وائلنس ہے نا وہ بھی ہو رہا ہے یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ خود لیک آف سیلف کنٹرول ہے ٹھیک ہے اب جو بیسیکلی اس کی بک ہے لاست میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں درہچیل آف دا ارث ٹھیک ہے اس میں وہ ڈسکس کر رہا ہے ریسیزم کو بھی کلونیلیزم کو بھی وائلنس کو بھی پوس کلونیلیزم کو بھی اور تھرڈ ورڈ ڈیویلیپمنٹ ریولیشن کو بھی ٹھیک ہے یعنی بہت ساری چیزیں اس نے ڈسکس کی ہیں تو یہاں پر اس کے جو یہ تھیری ہے ٹھیک ہے جو میں نے یہاں پر اس کے جو مٹیریل وہ بھی مینشن کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ اسے ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے ٹھینکیو ٹھیک ہے